بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمارا عرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں دورانی فیملی ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں جی تو میں آج کوئی اتنا خاص ویلک شیئر نہیں کر رہی آپ لوگوں سے یہ چھوٹا سا ویلوگ ہے جس میں میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں میں جس کی وجہ سے مصروف ہوں تو میں آپ لوگوں سے کنیکٹ نہیں رہ پا رہی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی چھٹی لے لوں کہ آپ لوگ جتنا بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ نیکسٹ آگے بھی مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے آپ کی سپورٹ کی مجھے اشد ضرورت ہے کیونکہ آپ ہی ہیں جو مجھے میری منزل تک پہنچا سکتے ہیں اور جی سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دے گا میرے چینل کو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جی تو بس یہ اوپر چھت پہ آئی تھی بابی کی ٹیرس میں بابی گئی میں کراچی تو جی اوپر میرا آنا جانا لگا رہتا ہے میں نے کہا چلو تھوڑا سا آپ کو ٹیرس کا بھی تھوڑا سی سیر کرا دیتے ہیں گھما پھرا دیتے ہیں اوپر کا تھوڑا ویو دکھا دیتے ہیں گھر کے بار اندر سارا خیر دوپ سنی ویدر تھا دوپ نکلی وی تھی ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ بادل آئے میں یہ بارش ہو رہی ہے موسم کلاوڈی ایسا نہیں تھا صبح بارش ہوئی تھی تقریبا یہی ساتھ سوہ ساتھ کے قریب اور بہت اچھی بارش ہوئی تھی اور یہاں پہ ہمارے ہاں لائٹ بھی اب جانا شروع ہوگی پہلے اتنا نہیں جاتی تھی لائٹ لیکن اب لائٹ میں بھی پریشان کرنا شروع کر دیا آپ کو پتا ہے کہ حالات کیا ہیں تو بس جی یہی چل رہا ہے سب پھر بچوں کے اگزیم بھی سٹارٹ ہیں پندرہ تاریخ یعنی کی ففتین کو حمزہ اور صفق کے اگزیم ہے اور منتشاہ کی بھی ساتھ سٹارٹ ہیں تو پھر میں نے کہا میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کو انتظار ہوگا میرے ویلاغ کا میری اپ ڈیٹس کا کہ میں نے آپ سے کوئی ویلاغ شیئر نہیں کیا یا کوئی اپ ڈیٹ نہیں کیا آپ کو تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کی پیپر ہونے والے تو اس وجہ سے میں ہو سکتا ایک دن نہ بیچ میں سکپ کر دوں دیلی میں ویلاغ اپلوڈ نہ کروں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز مجھے ایسی سپورٹ کرتے رہیں میرے ویلاغ کو شیئر کرتے رہیں اچھا لگے تو پلیز کو ضرور شیئر کیا کریں اور جو میرے دوسرا چینل ہے سومیرا کچن کارنر پلیز اس کو ضرور دیکھیں میں نے وہاں تین سال بہت زیادہ محنت کی ہے اگر کوئی کمی بیشی نظر آتی تو پلیز مجھے بتائیں اور میرے اس چینل کو ضرور ویزٹ کریں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا یہ بابی کا پورشن ہے اوپر کا وہ نہیں تھی میں نے آئی تھی نا اوپر کچن میں تو میں نے کہ چلو تھوڑا آپ کو ویو کرا دوں اچھا ہوا یہ تھا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ مامو اوپر سے کوئی آواز آئی ہے اب حمزہ وائپر لے کے اوپر آیا دیکھنے کہ اوپر سے کیا آواز ایسی آئی ہے کہ دیکھیں جا کے میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن بچے ان کو suspense تھا نا کہ پتہ نہیں کیا ہے اوپر تو اسی لیے ہم اوپر دیکھنے آئے تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑی بہت گپ شب آپ لوگوں سے بھی لگ جائے تو یہ تھی ساری update بچوں کی پیپر سٹارٹ ہوں گے فیفٹین کو اور ٹوئنٹی نائن کو فنش ہوں گے کمپلیٹ ہوں گے سارے کیونکہ ایک پیپر ہے اور ایک دن پیپر اور ایک دن ان کی چھٹی ہوگی پھر اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے کیا ہوگا کیا اچھا یہاں میں آپ کو بتانا چاہی تھی کہ یہ امی لائن تھی امریکہ سے یہ رائٹنگ پیڈ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے بچے اپنی مرضی سے اس پر ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں رائٹ لکھ بھی سکتے ہیں یہ سفہ بھی پریکٹس کر رہی ہے اپنا پیپر کی اس کا ٹیسٹ ہے تو منڈے والے دن تو یہ پریکٹس کر رہی ہے اس کی تو منتشا بھی اسی بھی رائٹنگ پیڈ بھی ایک سر پریکٹس کرتی ہے حمزہ اپنا پڑھ رہا ہے تو میں بس بچوں کی ساتھ ہی لگی نہیں ہوں تو انشاءالت اللہ آپ سے کنیکٹ رہوں گی بیچ بیچ میں تا تا جھانکی ہوتی رہے گی لیکن میں سمود آپ لوگ سے کنیکٹ نہیں رہ سکتی تو پلیز مجھے ضرور سپورٹ کریں اور یہ منتشا کا ہے رائٹنگ پیڈ تو جی یہ ادھر میں لکھ رہی تھی تو حمزہ نے مجھے کہا نہیں آپ نے صحیح نہیں لکھا دوبارہ لکھیں تو حمزہ نے ڈیلیٹ کا دیلیٹ کا سب بٹن ہے اس کے ساتھ تو دیکھیں بہت زیادہ اس پر آسانی ہے بچے بہت آرام سے لکھ بھی سکتے ہیں اور کوئی چیز ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے اب یہ دورانی فیملی ویلوگ لکھا آئیے دیکھیں ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت اچھا گفٹ آیا ہے امریکہ سے ہمارے لیے تو میری سسٹر نے میرے بھائی نی بیجا بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھا یہ گفٹ ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ بچے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں بچے تو آپ کو پتا ہے کاغذ پینسل ان چیزوں سے تنگ آئے بے ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوئی انفرمیٹیو چیز ہوتی ہے تو وہ بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ پھر اس طرح سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن وہ کیمرا کیپچر نہیں کر پا رہا تھا میں نے کہا میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ریویو دیے دوں اگر آپ لوگوں نے اس کو بائی کرنا یا کیونکہ بجے اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں پتا کہ کہاں سے خریدا گیا تھا یا کیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے لینا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینے کی پوری کوشش کروں گی کہ یہ کہاں سے خریدا گیا تھا امید کرتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کر دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ